سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مختلف کمپنیز میں کام کرنے والے یا ایسے ہی مستقل طور پر شوس پہننے والے یا بعض حضرات سردی کے موسم میں اپنے ساکس پر مسا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ساکس پر مسا کر لینے سے وزون کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ساکس پر مسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے ساکس پر مسا کر لینے سے وزو کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک اہم سوال ہے ہم اس سوال کو اس بات کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں اس سلسلے میں سب سے بنیادی اور بیسک بات یہ ہے کہ وزو کے درمیان اپنے پیروں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں سراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے اب اگر ہم پیروں کو دھونے کے بجائے پیروں پر مسا کرنا چاہتے ہیں تو مسا کرنے کے لیے کوئی کلیر روایت موجود ہونی چاہیے جیسے کلیر روایت ہے خفین کے بارے میں چمرے کے اور لیدر کے موضوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی گئے بازابتہ سراحت کے ساتھ صحیح روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود لیکن جو چمرے کے موضے نہیں ہیں خفین نہیں ہیں لیدر کے موضے نہیں ہیں یعنی جو جراب ہیں سوک سے ہیں ان پر مسا کرنے کے سلسلے میں کوئی کلیر روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایک روایت ترمیزی شریف میں ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تبزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنالینی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران اپنے جوتوں پر مسا فرمایا اور اپنے جرابوں پر یعنی سوکس پر مسا فرمایا یہ ایک روایت موجود ہے لیکن علماء نے بات لکھی ہے کہ اس روایت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جرابوں پر مسا کرنا ثابت نہیں ہو سکتا البتہ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پر یعنی سوکس پر کپڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان پر مسا فرمایا گئے بہت سارے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کے آثار موجود ہیں ان کا عمل موجود ہے صحابہ کے ان آثار کو صحابہ کے اس عمل کو اور ترمیزی شریف کی جو روایت ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو سامنے رکھ کر علماء اکرام نے بات لکھی ہے کہ جیسے چمڑے کے موزوں پر خفین پر لیدر کے موزوں پر مسا کرنا جائز ہے ایسے ہی وہ سوکس وہ جراب جو چمڑے کے موزوں کی طرح ہوں خفین کی طرح ہوں اچھے خاصے موٹے ہوں پانی ان کے اندر جذب نہ ہوتا ہو ان کو پہن کر پانچ کلو میٹر سے زیادہ چلنا ممکن ہو اور ایسے ہی وہ خود بخود اتر نہ جاتے ہوں اچھی خاصی ان کی گریپ ہو اگر یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر جرابوں پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ شرطیں نہیں ہیں یہ کنڈیشنس نہیں ہیں تو پھر جرابوں پر مسا کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک بڑا مضبوط اثر مسنف ابن ابی شہبہ میں بعض اعلیٰ درجے کے تابعین کا نقل کیا گیا 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 حضرت قطادہ رحمت اللہ کے آلے نے نقل فرمایا گیا یمسحو علالجوربین اذا کانا صفیقین جرابوں پر یعنی سوکس پر کپڑے کے جو سوکس ہوتے ہیں ان پر مسا کرنے کی اجازت ہے لیکن اس وقت جب وہ موٹے ہوں تو اگر جراب اور سوکس خفین کی کنڈیشنس کے حساب سے ہوں وہ شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو مسا کرنا درست ہے ورنہ درست نہیں ہے یہ جو آج کل ہم سوکس پہنتے ہیں یہ کپڑے کے ہیں کٹن کے ہیں یہ نائلون کے ہیں یہ باری کے ہیں پانی ان کے اندر جذب ہوتا گئے ان کو اتارنا پہننا کوئی مشکل بات نہیں ہے ایسے ہی جیسے ہم خفین کو پہن کر آسانی سے دور دور تک چل سکتے ہیں ان سوکس کو پہن کے ہم نہیں چل سکتے ان کے اندر وہ شرطیں نہیں پائی جاتی جو شرطیں خفین کے اندر ہیں چمڑے اور لیڈر کے موزوں کے اندر ہیں اس لیے چمڑے اور لیڈر کے جو موزیں ہیں خفین ہیں ان پر تو مسا کرنا درست ہے یا ان جیسے جو موٹے ہیں اچھے سوکس ہیں اور ان کی کنڈیشنز کے حساب سے ہیں تو ان پر مسا کرنا درست ہے لیکن یہ جو آج کل ہم سوکس پہنتے ہیں ان پر مسا کرنے کی بلکل اجازت نہیں مسا کرنے سے وضوح ہرگز نہیں ہوگا